مدوبالہ کی زندگی پر مبنی فلم کون بنا رہا ہے؟ یہ فلم بننے سے پہلے ہی کھٹائی میں پڑ جائے گی سب سے بڑی رکاوٹ کون؟ تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں بولوڈ کی اہت ساز اور خوبصورت ترین ادھکارہ مدوبالہ کی زندگی پر بننے والی فلم کے حوالے سے کئی ماہ سے جاری خیاسرائیاں بلاخر اس وقت ختم ہو گئیں جب فلم کے لیے ہدایت کارہ جسمیت کے ریند استیاب ہو گئیں یاد رہے کہ جسمیت نے 2022 میں ریلیز ہونے والی فلم دارلنگ کو ڈائریکٹ کیا جس میں مرکز کردار ادھکارہ علیہ بھٹ نے ادا کیا تھا واضح رہے کہ ممتاز جہاں بیگم دہلوی المعروف مدوبالہ کی زندگی پر بننے والی یہ فلم سونی پکچرز انٹرٹینمنٹ پروڈیوز کرے گی کمپنی نے سوشل میڈیا پر خبر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہم بڑی خوشی کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ اہدساز ادھکارہ جو کہ مطانت وقار اور صلاحیتوں کا مظہر تھی انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی زندگی پر مبنی فلم پروڈیوز کریں گے ہدایت کارہ جسمیت نے بھی اسی پوسٹر کو اپنے انسٹرگرام پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ حیرت انگیز لوگوں کے ساتھ ایک دلچسپ نیا سفر شروع کرتے ہیں تہم انہوں نے پروجیکٹ کے حوالے سے کسی ادھکار کے بارے میں نہیں بتایا یاد رہے کہ اس سے قبل وینس آف دی ایسٹ کے نام سے مشہور مدوبالہ کی بہن مدور بریج بھوشن نے دوہزار بائیس میں فلم ساسوں کو خبردار کیا تھا جو لوگ ان کی مرہومہ بہن کی زندگی پر ان کی اجازت کے بغیر پروجیکٹ شروع کرنا چاہ رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ایسے لوگوں کو قانونی ایکشن کا سامنا کرنا پڑے گا ایک انٹرویو کے دوران بہن مدور بھوشن کا کہنا تھا کہ مدوبالہ کی زندگی پر فلم بنانا ہمارے خاندان کا جذباتی اور قانونی حق ہے ہمارا خاندان مدوبالہ کی زندگی پر فلم بنا کر انہیں اپنی یادوں میں برقرار رکھنا چاہتا ہے اس موقع پر مدھو بھوشن نے یہ بھی کہا تھا کہ مدوبالہ کے دلپ کمار یعنی کہ مرہوم یوسف خان کے ساتھ ایک عدالتی تنازع کے سامنے آنے سے قبل کئی سال تک تعلقات رہے انہوں نے مزید کہا کہ مدوبالہ نے انیس سو ساٹھ میں کشور کمار سے شادی کی جو ان کی موت یعنی کہ تئیس فروری انیس سو انہتر تک قائم رہی تاہم ہمارے خاندان نے ہمیشہ کشور کمار پر یہ الزام آئیت کیا کہ انہوں نے مدوبالہ کو ان کی زندگی کے آخری اور مشکل دنوں میں تنہا چھوڑ دیا تھا مدوبالہ بھارتی فلم انڈسٹری کا وہ ستارہ تھی جو اگرچہ کم وقت کے لیے چمکا لیکن جب تک سکرین پر رہا اس نے سب کے دلوں پر راج کیا انہوں نے ستائیس سالہ فلمی کریئر میں ستر سے زائد فلموں میں کام کیا بھارتی فلم انڈسٹری کی تاریخ کی آئیکونک اور حسین اداکارہ نے انیس سو پچاس اور انیس سو ساٹھ کے عشرے میں کئی کامیاب فلمیں کی جن میں محل، نرالہ، ترانہ، کالا پانی، ہاؤڑا بریج چلتی کا نام گاڑی اور مغلے آزم شامل ہیں یاد رہے کہ مدوبالہ تئیس فروری انیس سو نتر کو صرف چھتیس برس کی عمر میں دنیا سے کچھ کر گئی تھی